مفتی شعباللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وزریاتہ وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم سیام کما کتب على الذین من قبلكم کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون بزرگانے محترم دوستو اور بھائیو رمضان مبارک کی سلسے زیادہ اہم ترین عبادت روزہ روزہ کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں میں نے گزشتہ بار جمعہ کے خدبے میں آپ حضرات کے سامنے خوچ باتیں عرض کی اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے روزہ کے معنی تو آتے ہیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا لیکن اسلام جس روزہ کا قائل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام گناہوں سے برائیوں سے ظاہری بھی اور باطنی بھی توبہ کرے استغفار کرے اور ان کو چھوڑ دے صرف کھانا اور پینا چھوڑوا دینا مقصود نہیں کھانا اور پینا ایک ظاہری طور پر چھوڑوایا جاتا ہے مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ظاہری بھی ہوتے ہیں باطنی بھی ہوتے ہیں انسان تمام گناہوں کو چھوڑ کر پاکباز بن جائے اور اسی کا نام ہے تقویہ چنانچہ یہ مقصد خود قرآن کریم نے واضح کر دیا اور فرمایا کتب علیکم مصیعان کما کتب علیلذین من قبلكم لعلکم تتقون تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے کیوں فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقویہ والے بن جاؤں معلوم ہوا کہ اصل مقصود روزہ رکھ مانے سے یہی ہے کہ انسان تمام کے تمام گناہوں سے پاکیزہ بن جائے ان سے باز آ جائے اور متقی اور پرہزگار ہو جائے اسی لئے علماء نے لکھائے کہ روزہ تین قسم کا ہوتا ہے یہ ایک روزہ تو عوام کا ہوتا ہے وہ روزہ یہ ہے کہ کھانا اور پینا اور بیوی سے لذت لینا انسان چھوڑ دے یہ سب سے زیادہ کم تر روزہ ہے معمولی قسم کا روزہ ہے اور اتنا ہی روزہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے دوسری قسم کا روزہ وہ ہے کہ انسان کھانے اور پیمے اور جائز لذات سے پرہز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بچا لیں ظاہری گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے ظاہر سے سرزد ہوتے ہیں زبان کے گناہوں کو چھوڑ دے آنک کے گناہوں کو چھوڑ دے کان کے گناہوں کو چھوڑ دے ہاتھ اور پیر کے گناہوں کو چھوڑ دے غرض یہ کہ انسان کے ظاہری آزا سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے یہ روزہ خواست کا روزہ کہلاتا ہے اور شریعت کے اندر یہی روزہ مطلوب ہے چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار وہ ہیں جن کو بھوک و پیاس کے سوار روزے سے کچھ بھی حاصل لیں بس بیچارے بھوکے مر رہے ہیں نہ غیبت چھوڑتے ہیں نہ آنکھوں کے غلط استعمال کو چھوڑتے ہیں نہ ہاتھ اور پیر کے غلط استعمال کو چھوڑتے ہیں غیبت بھی جاری ہے چغلی بھی جاری ہے برائی بھی جاری ہے تمام قسم کے گناہ کر کے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے پینہ چھوڑ دیتے ہیں یہ روزہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں اسی لئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل لیں اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے جھوٹی قسم کی باتوں پر عمل کو نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہ جائے جب گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے جھوٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہے دھوکے بازی کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو یہ آدمی اگر بھوکا رہ گیا پیاسا رہ گیا صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا تو اسے حاصل کیا ہوا اس لئے فرماتے ہیں مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ نَيَّدَا تَعَامَهُ وَشَرَابًا معلوم ہوا کہ صرف اتنا روزہ رکھ لینا اللہ کو مطلوب نہیں ہے اللہ کے نبی کو مطلوب نہیں مطلوب وہ روزہ ہے جس میں انسان گناہوں کو چھوڑے اور ظاہری تمام گناہوں کو چھوڑ لیں بہت سارے لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اپنا دن کٹنے کے لیے ادھر ادھر کی بکواس کرتے بیٹھے رہتے ہیں اور آج کل موبیل کا زمانہ ہے تو اس میں موبیل کو اپنے وقت کٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آنکھ کا گناہ دل کا گناہ کانوں کا گناہ زبان کا گناہ یہ تمام گناہ جاری رکھتے ہوئے بیچارے بھوکے بھی رکھتے ہیں پیاسے بھی رکھتے ہیں اللہ کے فرشتے ہستے ہوں گے کہ بھئی اسے کیا ضرورت تھی کھانا چھوڑ دینے کی اسے کیا ضرورت تھی پینے کو چھوڑ دینے کی جب اس کو گناہ سے نہیں بچنا تھا اس کو غیبت سے نہیں بچنا تھا آنکھ کے گناہ سے نہیں بچنا تھا کان کے گناہ سے نہیں بچنا تھا تو بیچارہ بھوکا اور پیاسے کیوں مر رہا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیثوں کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ترغیب و ترہیب کے موضوع میں ذکر کی جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے کوئی حکم نکالنا اس کے لیے تو صحیح حدیث چاہیے لیکن اگر ترغیبی بات ترہیبی بات بیان کرنے کی خاطر کوئی حدیث ضعیف بیان کی جائے تو اس کی گنجائش ہے علماء نے اس کی گنجائش لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور غیبت کرتی بٹھی ہوئی تھی کچھ دیر کے بعد ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو گیا جب شدت کا درد ہونے لگا تو انہوں نے ایک آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ مسئلہ پوچھ کر آنے کے لیے کہ ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے کیا ہم اپنا روزہ چھوڑ دے اسے کہ بیمار آدمی کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی ہے اگر وہ واقعی بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے قرآن میں اللہ نے کہا انکنتم آلا سفر اگر تم سفر پہ ہو یا مریض ہو فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لینا رمضان چھوڑ کر جب رمضان کے بعد طبیعت درست ہو جائے سفر ختم ہو جائے تو اس وقت میں اس کی قضا کر لینا تو شاید یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے بھیجا کہ ہمارے پیٹوں میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے برداش کی طاقت نہیں ہے کیا ہم اپنا روزہ ترک کر دیں چھوڑ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آدمی پہنچا اور بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی سے ان کی حالت اور قیفیت کا علم دے دیا گیا تھا کہ اصل میں ان کے پیٹوں میں جو درد ہے وہ بیماری کا ظاہری بیماری کا درد نہیں یہ باطنی بیماری کا درد ہے یہ ان کی غیبت کے نتیجے میں ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تشت لے جاؤ اور ان دونوں عورتوں سے کہنا کہ وہ اس تشت کے اندر قیع کرے چنانچہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا گیا ان عورتوں نے قیع کیا جب قیع کیا تو ان کے قیع کے ساتھ گوشت کچھے گوشت کے لوتھڑے نکل لے لگے حالانکہ کچھا گوشت تو کھایا نہیں تھا کھایا بھی ہوگا تو پکا گوشت کھایا ہوگا لیکن یہاں کچھے گوشت کے لوتھڑے اس قیع کے ساتھ آنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ان عورتوں نے روزہ تو رکھا تھا کھانا چھوڑ دیا تھا پینہ چھوڑ دیا تھا لیکن بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی اور کسی آدمی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا کچھا گوشت کھا لے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں مردار بھائی کا گوشت کھانا مطلب ہے غیبت کرنا جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دونوں روزے سے تھی لیکن روزے میں غیبت سے پرہیز نہ کیا غیبت کرتی رہی گویا کہ انہوں نے جن لوگوں کی غیبت کی ان کا گوشت کھا لیا اور اس کی وجہ سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ غیبت کرنا کتنا برا یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کی حالت کے اندر اگر یہ غیبت کیا ہے تو اس کی کتنی شناعت اور قباحت اور برائی اور جس طریقے پر غیبت کا مسئلہ ہے اسی طرح تمام کے تمام گناہوں کا مسئلہ ہے جھوٹ بولنے کا وہی مسئلہ شغلی کھانے کا وہی مسئلہ گالی دینے کا وہی مسئلہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کو کوئی آدمی گالی دینے لگا اس سے جھگڑا کرنے لگا برا بھلا کہنے لگا تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو یہ سوچ لینا چاہیے انیسائی میں تو گوزے سے ہوں جواب نہیں دوں گا گالی کا جواب میں گالی سے کیسے دوں برائی کا جواب میں برائی سے کیسے دوں اللہ کے نبی تو یہ سکا رہے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت کے اندر ہے اور اس کو کسی آدمی نے برا بھلا کہا اس کو کسی آدمی نے گالی دے دی تب بھی اس کو جواب نہیں دینا چاہیے جواب دینے کے بجائے یہ سوچ لینا چاہیے یا یوں کہہ دینا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں بھئی میں تیرا جواب نہیں دوں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں حدیث میں جو آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے لڑائی کرے تو اس کے جواب کے اندر وہ کچھ نہ بولے بلکہ یوں کہہ دے انیسائیم یہاں کہنے کا مطلب زبان سے کہنا نہیں ہے زبان سے کہے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں بلکہ مطلب دل میں سوچ لیں میں روزے سے ہوں دل میں کہہ لیں میں روزے سے ہوں جب میں روزے سے ہوں تو مجھے جواب نہیں دینا چاہیے گالی کا جواب نہیں دینا چاہیے جھگڑے کا جواب نہیں دینا چاہیے مجھے اس سے پرہیس کرنا چاہیے یہ خود کو سمجھانے لینے کی کوشش کرنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ تمام قسم کے ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا روزے کا دوسرا درجہ ہے اور یہ درجہ وہ درجہ ہے جس کو میں نے کہا یہ خاص لوگوں کا روزہ یعنی اچھے لوگوں کا روزہ ایک عام لوگوں کا روزہ عام سے مراد جاہل لوگ انپڑھ لوگ برے لوگ ایسے لوگ تو صرف کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تمام ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں چلتے چلتے آنکھ کہیں غلط اٹھنے لگے روزہ دار کو سوچنا چاہیے میں تو روزے سے ہوں زبان غلط استعمال ہونے لگے کہہ دے بھائی میں تو روزے سے ہوں اس طریقے پر پرہیس کرتا جائے یہ ہے چھوڑنا کھانا ہی چھوڑنا نہیں بلکہ تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا اور تیسرا روزہ وہ ہے جو اخص الخواس لوگوں کا روزہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک لے ظاہری گناہ جس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ زبان سے جھوڑ بولنا غیبت کرنا چغلی کھانا گالی دے دینا لڑائیاں کرنا یا آنکھ کا غلط استعمال کرنا گانے بجانے کانوں سے سننا ہاتھ پہر سے کوئی غلط حرکت کر دینا یہ ظاہری آزاں ہیں ان سے صادر ہونے والے گناہوں کو ظاہری گناہ کہا جاتا ہے اللہ نے اس کے علاوہ ہم کو ایک دل عطا کیا ہے اور دل ایک ہے لیکن وہ دل بھی بڑا عجیب و غریب ہے جس کے اندر نیکیاں بھی بہت ہوتی ہیں برائیاں بھی بہت ہوتی ہیں ہاتھ سے کچھ گناہ ہوتے ہیں آنکھ سے کچھ گناہ ہوتے ہیں کان سے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کان کے گناہ وہ آنکھ نہیں کر سکتی جو آنکھ کے گناہ وہ کان نہیں کر سکتا جو ہاتھ کا گناہ وہ پیر نہیں کر سکتا جو پیر کا گناہ وہ ہاتھ نہیں کر سکتا الگ الگ آزا کے الگ الگ گناہ ہیں لیکن دل ایک ایسا ہے جو تمام گناہ بھی کرتا ہے تمام نیکیاں بھی کرتا ہے برائی پہ آئے تو ہر برائی کریں نیکیوں پہ آئے تو ہر نیکی کریں ایک دل لیکن دیکھو ایک دل سے بے شمار نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور بے شمار قسم کے گناہ بھی ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر تکبر دل سے ہوتا ہے اجب و خود پسندی دل سے ہوتی ہے ریاکاری دل سے ہوتی ہے اسی طریقے پر دنیا کی محبت میں گرفتاری یہ دل سے ہوتی ہے آخرت سے غفلت یہ دل سے ہوتی ہے اس طریقے پر بے شمار گناہ حسب کا گناہ اسی دل سے ہوتا ہے نفرت کا گناہ اسی دل سے ہوتا ہے نیکیوں پہ دل کو ایک دل کتنی نیکیاں کرتا ہے اخلاص اسی میں آتا ہے اللہ کی محبت اسی میں آتی ہے اللہ کا شکر اسی میں پیدا ہوتا ہے اور صبر کا مادہ اسی میں پیدا ہوتا ہے ہمدردی و غم خالی اسی میں پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ محبت اسی میں پیدا ہوتی ہے اللہ سے تعلق اسی قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے آخرت کے فکر اسی میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح رسول اللہ سے محبت اسی دل میں پیدا ہوتی ہے دل ایک لیکن ایک دل بے شمار کام کرتا ہے تو جو گناہ دل سے ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لینا یہ اخص الخواس لوگوں کا روزہ ہے تکبر نہ کرے با لوگ روزہ تو رکھتے ہیں روزہ تو انسان کے اندر توازو پیدا کرنے کے لیے ہے لیکن یہ صاحب روزہ رکھ کر بڑائی میں مبتدہ ہو جاتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں میں تو فرشتہ بن گیا ہوں میں تو جنید بغدادی بن گیا ہوں میں تو عظیم الشان ہو گیا ہوں ذرا سی عبادت کر کے شیطان اسے اتنا چڑھاتا ہے اتنا چڑھاتا ہے کہ بہت اوپر پہنچ جاتا ہے اس کا دماغ یہ ہے تکبر کی بیواری اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری میں مبتدہ ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تقوی کے خلاف ہے اسی طرح ایک آدمی روزہ تو ہے لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ دل کے اندر لوگوں کی برائی پیدا کر لیتا ہے حسد کرتا ہے کینا رکھ لیتا ہے دل کے اندر برائی جمع لیتا ہے اب روزہ بھی ہے لیکن اس کا دل دیکھو سنداز بلا ہوا ہے دل کے اندر برائیاں دل کے اندر بے شمار گناہ گناہ کے مادے اور گناہ کے جذبات جب ایک آدمی روزے سے ہے اور اس کے ساتھ اس کے دل کے اندر یہ برائیاں یہ روزہ اللہ کو مطلق کیسے ہو سکتا ہے جس دل کے اندر بڑی خامیاں بڑی خرابیاں بڑی برائیاں بڑے خبائص بڑے رضائل جمع ہو گئے ہو اس لیے دل کو بھی ساتھ کر رہا چاہیے اسی طرح دل کی بیماریوں میں ایک بیماری ریاکاری آدمی ریاکاری میں مبتلا ہو جائے روزہ رکھیں اور ریاکاری کرنے لگے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ انسان کو دیا جائے گا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں گا یا میں خود اس کو دوں اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے علماء اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ فرمائے گا کہ تمام جتنے نیکیاں ہیں نماز ہو ذکر ہو تلاوت ہو حج ہو عمرہ ہو ان تمام عبادات کا سواب بندے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دیتے ہیں فرشتے اس کا سواب اس کو عطا کرتے ہیں لیکن فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا یعنی فرشتے بیچ میں نہیں ہوں گے ڈائریکٹ میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا اس کی وجہیں بتائی اس لیے کہ روزہ میرے ہی لیے ہوتا ہے کیا مطلب روزہ میرے ہی لیے ہوتا ہے علماء کہتے ہیں روزہ میں ریاکاری نہیں ہوتی اب آپ کو اشکال ہوگا روزہ میں ریاکاری نہیں ہوتی تو پھر روزہ میں ریاکاری جو بتائی ابھی وہ کیا مطلب میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں روزہ عام حالات کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی اس لیے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر روزہ ہے اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کون روزہ ہے کون نہیں کسے معلوم جب تک کوئی بتائے گا نہیں کسی کو بتانی چلے گا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہر آدمی سمجھے گا کہ رمضان ہے تو روزہ ہے غیر رمضان ہے تو روزہ نہیں ہے اب اگر کوئی بتائے گا کہ میں روزے سے ہوں تبریہ کری ہوں تو یہ مطلب ہوا کہ عام حالات کے اندر روزہ جو ہوتا ہے اس میں چونکہ کوئی دکھاوے کی شکل نہیں ہے نماز میں تو دکھاوے کی شکل ہے ایک آدمی آیا مسجد کے اندر اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگا نماز پڑھنے لگا پچاس آدمی اس کو دیکھنے لگے اگر اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میری نماز لوگ دیکھا کرے تو یہ ریاکاری ہوگئے یہاں پر ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں بہت ساری لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ریاکاری کا معنی ہے لوگوں کو دکھانے کی نیت کرنا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاکاری کا مطلب ہے لوگ ہم کو دیکھیں نہیں ہم کو لوگ دیکھیں تو ریاکاری نہیں لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھائے تب ریاکاری ہے ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میری تعریف کرے یہ ریاکاری یہاں تک کہ اگر اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور اس کی نیت یہ تھی لوگ مجھے دیکھیں نماز پڑھنے آکے کھڑا ہو گیا مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں تھا اب اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ آئیں اور مجھے دیکھیں اتفاق یہ ہوا کہ کوئی آیا ہی نہیں ہوا کوئی آیا ہی نہیں وہ پیچارہ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے اللہ کو دکھانے کیلئے نہیں یہ ریاکاری ہے چاہے اسے ایک آدمی بھی نہ دیکھیں تب بھی اس کی نماز بیکار عبادت ہے حالانکہ کسی نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ نیت بری ہے اس کی اس کے برخلاف ایک آدمی ہے وہ نماز کے لئے کھڑا ہوا اس کی نیت یہ ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں اللہ کو میری عبادت پیش کروں اس کے سامنے سجدہ کروں اس کے سامنے رکو کروں اللہ مجھ سے خوش ہو جائے یہ نیت کر کے نماز پڑھ رہا تھا دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا لوگوں کے دیکھنے سے ریاکاری نہیں ہوتی اس کی نیت جب صاف ہے اس کی نیت جب اخلاص کی ہے تو اگر ہزار نہیں دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ آدمی میں اس کو دیکھیں ریاکاری اس میں کچھ نہیں تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو کسے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں اس کو حدیث میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا بدلہ اس کو دھو گا لیکن اگر کوئی چاہے تو اس میں بھی ریاکاری پیدا کر سکتا ہے مثلاً روزہ رکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے میں روزہ ہوں میں روزہ ہوں کسی نے کسی بہانے سے بعض لوگ بہانے تلاشتے ہیں کسی طرح میری عبادت ظاہر ہو جائے میرا روزہ سے ہونا معلوم ہو جائے لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے میری عبادت کا پتہ چل جائے اس کے لیے لوگ بہانے تلاشتے ہیں جیسے میں قصہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک حاجی صاحب تھے انہوں نے پانچ دس حج کیے تھے ایک بار ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تو اپنے بیٹے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی مہمان آئے ہیں وہ ہمارے تیسرے حج کے کھجور بھی پانچ میں حج کا پانی لاکے پیدا ہو اب یہ کیا ہے ریا کاری دکھانے کے لیے اگر وہ نہ کہتا تو کسی پتہ چلتا کہ کتنے حج کیا ہے کے لیے کیا ہے اب وہ بتانا چاہتا تھا میں نے پانچ حج کیے ہیں اب وہ پانچ حج کیا بتانے کے لیے کہتا ہے تیسرے حج کے کھجور کھنا اور پانچ میں حج کا پانی بھیلا لیکن اسے بیچارے کو پتا نہیں اس جملے کی وجہ سے اسے کتنا پانی فرشتے پلائے ہوئے ہیں لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے اپنی عبادت کو گوا لیتے ہیں بھائیوں جیسے ہم اپنے روپے اور پیسے کی حفاظت کرتے ہیں اگر آپ کے باس ایک دس لاکھ روپے ہیں بیس لاکھ روپے ہیں یا دو چار لاکھ روپے ہیں آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں کوئی چھوڑ ڈاکہ ڈال کے نہ لے جائے بلکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میرے پاس روپیا ہے سمال سمال کے رکھتے ہیں حفاظت کے ساتھ میں رکھتے ہیں کسی طرح اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہو ذکر کرنے کی توفیق دی ہو یا اور کی عبادت کرنے کی توفیق دی ہو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم نعمتوں سے نمازا مجھے کس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو شیطان اور نفس اس کو کھا کے چلے جائے کبھی نفس اس طرح کی حرکتیں سمجھاتا ہے کبھی شیطان ہم کو اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں میں ممتعلہ کرتا ہے یہاں تک کہ سارا سواب ختم ہو جاتا ہے بہرحال بتانا یہ ہے کہ روزہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک عوام کا روزہ یعنی جوہنہ کا روزہ ایسا روزہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ایک وہ روزہ ہے جو اچھے اور خاص لوگوں کا روزہ وہ وہ روزہ ہے جس کے اندر تمام ظاہری گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تیسرا روزہ وہ جس میں انسان اپنے دل کو بھی تمام قسم کی برائیوں سے بچا لیتا ہے جب اس طرح کا روزہ رکھا جائے گا وہ روزہ اللہ کو مطلوب ہے وہی روزہ اللہ چاہتے ہیں اور اسی کو قرآن کریم کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤں تقوی کیا ہوتا ہے تقوی کے معنی بتایا آپ کو میں نے بچنا تمام ان کاموں سے بچنا جو انسان کو آخرت میں یا دنیا میں دینی اعتبار سے نقصان پہنچانے والے ہیں ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام تقوی ہے لہٰذا جتنے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہ انسان کو کبھی دنیا میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور آخرت میں تو پہنچاتے ہی ہیں ان تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اس کے لیے روزے کو اللہ نے مشروع کیا ہے کہ جب تم کھانے سے بس سکتے ہو پینے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو ظاہری لذتوں سے بچا سکتے ہو ظاہری جائز خواہشات سے بچا سکتے ہو تو تمہارے اندر یہ کیپیسٹی اس کی وجہ سے پیدا ہو جانی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا لینا آنکھ کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ کان کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ ہاں پیر کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ دل کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ یہ سکھانے کے لیے یہ مہینہ ہم کو عطا کیا گیا گوئے کہ مہینہ ایک ٹریننگ کورس کے طور پر ہم کو دیا گیا ہے کہ تم تقوی کی مشک کرو تقوی کا امتحان تمہارا اس وقت شروع ہوگا جب رمضان ختم ہو جائے ابھی تو مشک کا دور چل رہا ہے جب یہ مہینہ ختم ہوگا پھر اللہ دیکھیں گے کون تقوی سے ہے اور کون وہ ہے جس کو جو ہے تقوی چھوڑ کا وہ زندگی گودھا رہا ہے لوگ عام طور پر رمضان آتا ہے تو رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ گناہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ جیسے پہلے تھے وہیسے ہی ہو جاتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں نہ نماز نمازی بنتے ہیں نہ تلاوت کرنے والے بنتے ہیں نہ گناہ چھوڑنے والے بنتے ہیں جیسے پہلے تھے رمضان کے بلکل اسی دھپ پہ آ جاتے ہیں بھائیوں سوچنے کی بات کہ اللہ تو رمضان اس لیے دے رہا ہے رمضان کے اندر روزوں کو اس لیے مشروع کر رہا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے ہیں اور تقوی ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے رمضان جاتے ہی ہم تقوی سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ کوئی برائی تھی جس سے ہم بھاگنا چاہتے تھے نماز سے بھاگ رہے اور ذکر سے بھاگ رہے تلاوت سے بھاگ رہے نمازوں سے بھاگ رہے اور مسجدوں سے بھاگ رہے اس طرح دور ہو جاتے ہیں ایک سال تک پھر بہت سارے چہرے مسجدوں میں نظر ہی بھی آتے ہیں اور گناہوں میں مقتلعہ جو چاہے گناہ کرتے رہو یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے ہم نے شریعت کو سمجھائی کیوں یہ اللہ نے عبادتوں کو رکھا کیا مقصد ہے ان عبادتوں کا یہ مقصد اگر ہم نہیں پورا کر رہے ہیں تو ہم کس قدر گھاٹے میں ہیں کس قدر خسارے میں ہیں اس کے اوپر ہمارا کوئی دیا لہذا ہم کو سمجھ لینا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا یہ عبادت کا مہینہ ہم کو اس لیے دیا گیا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے لہذا احق کیجئے کہ بقیہ ایام کے اندر ہم تقویے کی مشک کریں گے گناہوں سے بچے گے غیبتوں سے بچے گے جہادت کے کاموں سے بچے گے آنکھ اور ناکھ اور ہاتھ اور پیر اور تمام آزا و جبارے کو یہاں تک کہ دل کو بھی تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے اس کے لیے جتنی مشک ہو سکتی ہے کرتے رہنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے کوشش کرتے کرتے انسان کو کچھ چیز حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان محنت نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی محنت کرے گا تو اللہ کا وعدہ آئے کہ جو آدمی ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اس کو ضرور عطا کرتے ہیں ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں لہذا مشک کیجئے اور یہ آہد کیجئے میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو میں اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرو میں اپنے کان کا غلط استعمال نہیں کرو میں ہاتھ اور پیر کا بلکہ دل کا بھی غلط استعمال نہیں کرو یہ آہد کر کے آپ روزہ رکھیں اور یہ سوچ سوچ کے روزہ رکھیں یہ مجھے اس لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ مجھے تقوی والا بنا حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھی اور وہ بات یہ تھی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں حضرت عبی بن کعب بڑے صحابہ میں سے ہیں قرآن کریم بہت بہترین انداز سے بڑھتے تھے اور قرآن صحابہ اور علماء صحابہ میں ان کا شبار ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن صلاح ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا اللہ کے نبی نے کہا ہاں تمہارا نام لے کہ اللہ نے فرمایا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے یہ خوشی کے آنس ہوتے ہیں اگر کسی آدمی کو کہا جائے چیف منسٹر کی مجلس میں آپ کا نام لیا جا رہا تھا اور جو ہے کسی بادشاہ کے دربار میں آپ کا نام لیا جا رہا تھا وہ کس قدر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے فخر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گئے یہاں تو یہ ہے کہ اللہ نام لے رہے ہیں حضرت عبی بن کعب کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لئے وہ خوشی کے مارے رونے لگے تھے یہی عبی بن کعب جو بڑے قاری تھے بہت بڑے عالمِ قرآن تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے کسی موقع پر تو حضرت عمیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے عبی یہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو حضرت عبی بن کعب نے عمیر المؤمنین سے عرض کیا کہ حضرت عمیر یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی ایسا موقع ملا ہے کہ آپ کسی کانٹو دار وادی سے گزرے ہو جہاں چار طرف کانٹے ہی کانٹے ایسی وادی سے آپ کا گزر ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں ہوا ہے کہاں کیسے ہوا تھا تو کہاں اس طرح ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا اپنی چادر کو سمیٹ لیا تھا وہاں سے گزرا تھا تاکہ کوئی کانٹا مجھے چھو نہ جائے حضرت عبی بن کعب کہنا لگے زنہ کا تقا تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ بچ بچ کے چھوڑا جائے جیسے کانٹوں کی وادی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام آزا کو گناہوں سے بچا کر جائے اس کا نام تقوی ہے یہی تقوی ہے جس کے لیے مہینہ ہمارے لیے مشروع کیا گیا اور اس کے اندر روزوں کو مشروع کیا گیا لہذا ہر آدمی کی ایک کوشش ہو کہ اللہ ہم سب کو متقیوں پر حزگار بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين